بیہار میں چناؤ سمپن ہو گیا ہے ایگزٹ پول بی آ چکا ہے تمام ایگزٹ پول کی جو ایجنسیز ہیں وہ مہا گڑھ بندھن کو ستہ کے بہت قریب دکھا رہی ہیں اور اس کو لے کر سیاست بھی چل رہی ہے جس کے پکش میں یہ نتیجے دکھ رہے ہیں ان کے خیمے میں تو خوشی نظر آ رہی ہے مگر جن کے برد جا رہا ہے یہ آکڑا وہاں پر کہیں نہ کہیں غم ہے اور انہیں وشواس بھی نہیں ہیں ان آکڑوں کا حالانکہ آکڑے اشارہ تو ضرور کر رہے ہیں ایک بدلاؤ کا اشارہ ضرور کر رہے ہیں اور اسی مسئلے پر کیا کچھ آج حل چل رہی بیہار کی سیاست میں بیہار میں یہ بات کریں گے اپنے سیعوگی رشکیش سے جو لگتار بیہار سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہر فیس کے چناوی جو چناو رہا اس کی خبریں ہم تک پہنچاتے رہے درشکوں تک پہنچاتے رہے بیہار کے سیاسی مجاز کو بھی انہوں نے بھاپنے اور ناپنے کی کوشش کی اب ایکزٹ پول آ گئے ہیں کہ اس طرح سے دن بھر آج حل چل رہی ہے بیہار کی سیاست میں سیدھے رکھ کریں گے رشکیش میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں بھیڑ موجود ہیں کیا ان سے جڑ کر آپ ایکزٹ پول سے یہ کتنا اتفاق رکھتے یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں بلکل ساریب دیکھئے پرسو چناوی نتیجے آنے ہیں لیکن کل تجسوی آدیب کا وڈے ہے اور ان کے جن دن کی تیاریاں بھی کافی ہے تو جو لوگ ہے نیتا ہے وہ یہ کتہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس جیت کے جسن سے جوڑ کر دیکھا جائے وہ صرف اپنے نیتا کے جن دن کی خوشیہ کو سیر کریں گا اور کل جو دس سرکولر روڈ ہے پٹنا کا وہاں کافی گھمہ گھمی ہوگی لیکن ایکزٹ پول کے نتیجے سے لوگ کافی زیادہ گد گد ہیں اور لوگ ایک سور میں کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کمار کے پندرہ سار کے ساسن کا انتھ ہونے والا حالانکہ بہت سارے سے لوگ بھی ہیں ان کے سمرتھک ہیں جو گمگین ہیں جیڑیو کے بڑے سارے نیتا ہیں للن سین ہیں سب لوگ دلی میں ہیں اور امید کیا جا رہا کہ کل سام تک لوٹیں گے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں یہ بتائیے ایکزٹ پول کے نتیجوں میں تیجسوی آدم کی سرکار کو بڑھت مل رہی ہے نیتیش کمار کا ساسن کا انتھ ہونے والا کس طریقے سے ایکزٹ پول کے نتیجوں کو دیکھتا ہے ساسن نیتیش کمار کا انتھ ہونے والا تھو رہی ہے ساسن تو یہاں تیجسوی جی کہیں تھا اب اس بار یہ جو چناؤ ہے وہ ساویت کر دے گا کہ پچھلے بار نتیج جی کو لوگ بھوٹ دیا تھا کتے جسوی جادوں کو بھوٹ دیا تھا اس بار ہی ریال فیصلہ ہے کہ پچھلے بار نتیج کمار کے بدولت تیجسوی بنے تھے کتے جسوی کے بدولت نتیج بنے تھے ایکزٹ پول کے بارے میں ایکزٹ پول تو کچھ بھی دکھا سکتا ہے لیکن ریال تو دستاری کوئی پتا چلے گا بھروساری ایکزٹ پول کو نہیں ایکزٹ پول کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایکزٹ پول تو سر ہم نے تو نتیج سکمار کو دیکھ رہے ہیں کو ہی آئے ہاں ہم نے تو انہی کو بشواث کر رہے ہیں سر ایلل کی جنگل راج تو ہم نے چاہ نہیں رہے ہیں وہ آ جائے گا تو ہم نے دور بھاگ ہے جنگل راج کا مددہ بنا لیکن جنگل راج مددہ تو نہیں بن پا پرلان منتری نے کہا جنگل راج تھا لیکن لوگ تو سکچا اور لوگ کا سر کل بڑڑے ہیں پٹنا سمجھے کہ سرائن ہی کا ہو جائے گا نتیج سکمار تو سا نہیں کیا ہے ٹوٹل ہوتل سے کیک مانگوا لیں گے مامو سے اپنا ان کا تو ہی کارج رہا ہے سرات تک لے بابو جی کی ان کا مددہ ہم نے دیکھ کے چاہ رہا ہے ایکزٹ پول کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کو دیجے ہاں میں یہ سب چنانوی محول میں پسکتے ہیں ایکزٹ پول کو ہم کیا بانے ہم بکاس کی مددہ پر بات کرتے ہیں بھاچپا اور انڈیا کی سرکار جو تھی آج تک لے جتنے بکاس کی کار جو جتنا کیا کبھی مہا گڑ بندہ نے یا کبھی آر جیڈی کی سرکار نے نہیں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈیا کی سرکار اور ایکزٹ پول کے انتر میں انڈیا کی سرکار بتائیے تیسوی آدب کو بڑھت مل رہی ہے کس بس ہے پر میں آپ کو کہوں کہ ان کو بڑھت ملے گی کیونکہ انڈیا کی سرکار رہی ہے یہاں بکاس کا کام ہوا ہے ایک ایک دن میں اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی پہنچانے کے کام کی ہے انڈیا سرکار جیس چلہ ملا کبھی نہیں ہو ہی نہیں سکتے ہیں اب تو چھتیس گھنٹے سے رہ گئے ہیں اور ایکزٹ پول پر اتنا ہم کو بھروسہ تو نہیں رہتا ہے ہم ایکزٹ پول کی انتجار کر رہے ہیں پھر اور بھی جیدی کچھ پوچھ رہا ہے تو بتائے پوچھا جائے یہ کہ آپ آسانیے طور پر دیکھیں سارے پترکار ہیں یہ بتائے کہ آسانیے طور پر آخیر کیوں پارجڑی کو اتنی بڑھت مل رہے ہیں یہ نیتیش کمار کے خلاف نہراج کی کیوں ہیں ایکزٹ پول کیوں اس طریقے کے نتیجہ دکھا رہے ہیں کیا یہ واقعی میں لہر ہے یا پھر ایکزٹ پول فوس ہونے والے ہیں نہیں نہیں لہر تو اس طرح کا نہیں تھا لیکن اب ایکزٹ پول میں ان کے پتش میں کافی سنکھیا میں ملے جیت کر آ رہے ہیں ایسا میڈیا میں بات آ رہی ہے اور نیتیش کمار بھی بکاس کا کام مقابلے ترسوی آدھے کیسے مکھ منتری ساکھ آپ تو آنے والا سمیں بتائے گا کس طریقے سے جاتے ہیں جیت پول کے نتیجے کو واسطاوکتا کے بہت قریب واسطاوکتا کے بہت قریب ہے واسطاوکتا کے بہت قریب ہے بس دس پانچ کانتر ہوگا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جنگل راج کا مدہ اٹھا لیکن جنگل راج پر بوٹنگ نہیں ہوئی سکھا سواست روجگاہ جیسے مدہ حابی رہے ہیں کیوں ہوں ایسا اب یہ تو ہم کیا بتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بولا ہی نہیں کھل کر کوئی مدہ ہی نہیں اپنی پتا چلا ایسا ہی ہوا میں لگا کہ چناؤ جس طرح ہو رہا ہے ہوا میں چلا کوئی بھی مدہ نہیں اٹھا نیتیش کمار کے خلاف اتنی ناراجگی کیوں ہوتی ہے ناراجگی ان کا دو تین بجہ ہے پہلا تو جو جو ہی کام جتنا ہوا دیئے اتنا کام ہوا نہیں اور دوسرا کہ جس کے ساتھ ہی سرکار بنایا اس سے ٹوٹ کے ہی الگ جا کر کے پھر اسی خیمہ میں چل گئے جس خیمہ میں ہی پہلے تھے ناراجگی اس سے بھی ہے اور ان کا بہمت کا کیا اندازہ لگایا جائے وہ تو اب دستاری کو کلیر ہی ہونے والا ہے ایسے ان کا چیراغ بوجھ چکا ہے کیسے ایک جیٹ پول کرتیجے کو جکتے بھئی ہے ایک جیٹ پول تو سر نیتیشے کمار کو دیکھا جا رہا ہے اب آنے والا دستاری کو پتا چل گئے اب دیکھیں حالہ تو ہے لیکن اب جو ہوگا تو دستاری کو ہوگا بھوٹ بکاس کو دیا تھا یا بدلاؤ نہیں ہم تو بدلاؤ کو اور بکاس کو دونوں کو دیا ہیں کہ کچھ نیا ہو اور نیا چاہیے نیتیش کمار جی بھی اچھا منتری ہے پہلے بھی اچھا کام کے ہیں تب ہی تو پچھلے بار بھی جیتے کتنے پندرہ سال سے راج کر رہے ہیں کہیں کہ شاریف لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہے اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے آکھلانوں میں جھٹے ہیں چاہے کی دکان ہے چاہے کی دکانوں پر اکثر چرچے ہوتے ہیں کل تیجسوی آدب کا جن دن ہے اور اس کو لے کر کے تیاریاں ہیں لیکن جو پورانے جو بیہار کے لوگ ہیں پٹنا کے لوگ ہیں ان کے من میں ان کے پتا کے ساسن کا ڈر بھی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے حالانکہ اس پر کہیں کوئی چرچہ نہیں اس بار کے بیدان سوا چناؤں میں کوشی ضرور ہوئی راجیترک مددہ جنگل راج کو بنانے کی لیکن جنگل راج کا مددہ اتنا پرمان نہیں چاہ پایا اسی لئے دیکھیں کہ اس کو لے کر کے سکھا سواس روجگار سچائی جیسے مددو پر ہی ووٹ مانگے گئے یا ووٹ نہ دینے کی بھی اپنیل کی گئی ہاں ایک فیکٹر ایک جیٹ پول میں جو چناؤی نتیجے بتایا جا رہے ہیں وہ لوگ جنگ سکتی پاٹی کا رہا ہے جن کا دعبہ ہے حالانکہ چلاک پاسمان نے اٹویٹ کیا اور کہا 65 سیٹوں پر وہ نے جنتہ دل اونائٹر کو تیسرے نمبر پر ڈکیل دیا یہ لوگ جنگ سکتی کا پاٹی کا دعبہ ہے لیکن ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو گھنیت سمجھ پا رہے ہیں تقریباً 30 سے 32 ایسی سیٹے تھی جہاں جنتہ دل اونائٹر اور بی جے پی کے گھٹواندھن کو سیدھی بہت مل رہی تھی لیکن لوگ جنگ سکتی پاٹی نے ان کا راستہ روک دیا لوگ جنگ سکتی پاٹی نے ان کے ووٹ میں سندھ لگا لیا اور وہ سیدھا فیادہ مہا گھٹواندھن کو ملتا دکھ رہا ہے دوسرا جو ایک جیٹ پول کے نتیجے کے پیچھے جو سب سے مجبوط ترک دیا جا رہا ہے کہ جو مائی ایم بائی سمی کرن تھا اس میں بامپنسیوں کے ساتھ گھٹواندھن ہوا اور بامپنسیوں کا جو ووٹ پرسنٹنگ آف سیر ہے چار سے پانس فیز دی رہا پورے بیہار کے بیدانسوا چناؤں میں جب وہ اکیلے چناؤں لڑتی تھی تو اور وہ ووٹ ٹرانسفر ہوتا دکھ رہا ہے مہا گھٹواندھن کے ساتھ لیکن ڈی اے کے پکش کا خاص کر کے جو نتیش کمار اور بیجے پی کا بیجے پی کا ووٹ بینگ پچھلے بار بیدانسوا میں جب وہ الگ لڑی تھی تو چووویس فیز دی کے آس پاس تھی اور سالہ یا سالہ سالہ پرسنٹ کے آس پاس نتیش کمار کے ووٹ بینگ تھے اور یہ آقڑا بیالیس پہنچ رہا ہے لیکن اس میں سندھماری ہوئی ہے تو یہ جو ووٹ بینگ کی رہا نتی ہے یا پھر جو چناؤں کا پرتیسط ہے وہ تھوڑا کمتر دکھ رہا ہے لیکن کانٹے کا ٹکر ایک کہنا بہت مشکل ہے کہ کس پارٹی کو زیادہ بہت ملے گی کس پارٹی کو کم بہت ملے گی ہاں یہ باتیں تیہ ہیں جو الگ الگ کے جگہوں سے روجہان مل رہے ہم لوگوں کو کی ایک سب سے بڑے رائی نتیق پارٹی کے طور پر راشتی یہ جنتہ دل اُبرے گی یہ تو بات سپس ہوگی ریشی کے ہی دو سوال آپ سے جاننا اور سمجھنا چاہیں گے ایک تو عام جنتہ کی آپ نے ابھی رائے لی رائے سنائی دن بھر آج سیاسی دلوں کے کیا کچھ ایس ایگزٹ پول کے نتیجوں پر رائے رہی کیا پرتکریہ رہی دوسری چیز کی جو جھارکڑ میں بھی دیکھنے کو ملا تھا آپ نے بہت قریب سے جھارکڑ چناؤں کو بھی cover کیا تھا جھارکڑ میں بہت سارے ایسے راجنیتک دل ہیں جو کسی پٹیکولر راجنیتک دل کے بی ٹیم کے روپ میں وہ کھیل رہے تھے پریزنٹ کیا گیا یا کھیل رہے تھے بعد میں جس چیزیں کھل کر سب کے سامنے بھی آ گئی کیا بیہار میں بھی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی اور اگر یہ ہے تو کیا جنتہ کے بیچ وہ میسیج گیا ہے جس اور میں اشارہ کرو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تک میرا سوال پورے طور سے پہنچ رہا ہے دیکھیں نسچی طور پر ساری ایک جیٹ پول کے نتیجوں کے بعد کم سے کم جنتہ دل یونائٹیڈ اور بھارتی جنتہ پارٹی میں اس طریقے کا کمفرٹ جون نہیں ہے بہت سارے دگت رسس اور بی جے پی کے نتاؤں کی اہم بیٹھا کھوئی دیر رات کو اور اس میں سیٹوں کا کلکولیشن کیا گیا اس میں اب بھی لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ وہ بہمت بنانے کے قریب ہے دس یا بیس سیٹ کا انتر ہو سکتا ہے اور اس پری سیٹی میں پھر راجیپال پر بہت کچھ ریربر کرے گا لیکن جس طریقے کے چناؤی نتیجے آئے ہیں ایجٹ پول کے جو نتیجے روجہان مل رہے ہیں وہ سویپ بالی سیٹی ہے تو اگر ویسا ہوا تب تو پھر راجیپال کی بھومکہ کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے پھر سرکار کا برنا بلکل تے ہو جائے گا لیکن اگر سنکھیا بل جو 122 ہے 243 بیدان سوہ سیٹوں میں سے اگر وہ سنکھیا کا میجک پھنستا ہے تو پھر راجیپال کا رومانچ اور بڑھ سکتا ہے دوسرا جو آپ بول رہے ہیں بی ٹیم کے طور پر تو یہ نشطی طور پر تہہ ہے کہ لوگ جن سکتی پارٹی جنتہ دل یونائٹیٹ اور خاص کر کے بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے لوگ سوہ کے چناؤں میں چالیس میں سے انچالیس سیٹے جیتی ایک سیٹ صرف وہ کسنگن سے مجھ کچھ وہ ٹوکیں ترسہار گئی لیکن لوگ جن سکتی پارٹی نے جنتہ دل یونائٹیٹ کے رانیتک جاکے کو سب سے زیادہ خراب کیا دیکھیں پٹنا میں جہاں پہ 14 سیٹے ہیں بکرم ہے پھولواری ہے منیر ہے داناپور ہے بکرم بیدان سباب بیجے پی کا ایک بلکل ہی پرماننٹ سیٹ مانا جاتا تھا لیکن یہاں سے انہیل سرما کٹی کٹ کٹ دیا گیا اور ایک نئے کارکرتا کٹی کٹ دیا گیا انیل سرما اپنے ہی پارٹی کے خلاف چونہوی میدان میں تھے اور جو جانکار بتا رہے ہیں وہاں لڑائی نردلیے بنا مہگٹ وندن کی ہے تو یہ ایک اس کا بڑا فائدہ ملا بیجے پی کو نقصان ہوا اس کا اس طریقے کیسے بہت سارے لیڈر تھے جو اپنے ہی پارٹی کے خلاف مجبوطی سے مرچہ لے کر کھڑے رہا اور ان کا ایک بڑا نقصان ہوا یہ بی ٹیم کے طور پر یہ جرور کہانیاں بنائی جا رہی ہے کہ نتیش کمار کے خلاف ایک بڑے راجتک مہرے کے طور پر لوگ جن سکتی پارٹی کو استعمال کیا گیا ہے آج تک پورے پردان منتری کے بارہ ریلیاں ہوئیں بیہار میں لیکن ایک بھی ریلی میں چراغ پاسوان یا لوگ جن سکتی پارٹی کے خلاف پردان منتری نے کھلکل نہیں بولا انہیں بیجے پی کا سرپرستی حاصل تھا درسل بیجے پی خود نتیش کمار سے چھوٹ کارا پانے چاہتی تھی اس طریقے کے کار کرتاؤں کا اپنا لیکن وہ صرف حرصیب بہت سکتی ہے پردان منتری امیت سا کئی منچوں سے کہہ چکے نتیش کمار ان کے مکھ منتری کے چہرہ ہیں ان کے چہرے پر وہ چناؤ لڑ رہے ہیں تو جو حالت آج سو پارٹی نے بیہار جھار خند میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ کیا اکیلے آخری وقت میں دیکھئے مجھ کچھ گھنٹے پہلے چناؤں کے لئے لڑنے کا اعلان ہوا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی یا جتنے بھی باگی یا بڑے نیتہ تھے ان کو اپنے چناؤں پٹی گھٹ پر چناؤں لے بایا اور ایک درجن سیٹے اس نے سیدھے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ہرا دیا نقصان دیا اور نتیجہ کیا رہا کہ 80 میں سے 25 سیٹوں پر بیجے پی سیمٹ گئے اور بہمت کے کافی دور چلی گئی وہی سیٹی کموں بیس بیہار میں بھی ہے لوگ جن سکتی پارٹی ایک بڑا ٹرمکارٹ بن کر آئی اور سب کچھ آسانی سے ہوتا چلا گیا ووٹوں کی جو گول بندی لالو پرساد یادم 90 کے دسک میں بیہار میں کرتے رہے تھے اس میں سندھماری 2005 میں نتیج کمار نے کی اتی پچھرا ووٹ بینک کو وہی اتی پچھرا ووٹ بینک کو لے کر کے سب سے زیادہ سیاسی اُلجھن بنا ہوا ہے اس اتی پچھرا ووٹ بینک کو نتیج کمار یا انڈیا اب بھی اپنے خیمے میں جوڑ کر دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کانٹے کی لڑائی ہوگی اور اگر اتی پچھرا ووٹ میں سندھماری مہاگٹ بندن کے لوگوں نے کر لیا ہے جیسا ہی کہا جا رہا کہ بامپنسی دلوں کے ساتھ ان کا اگٹ بندن ہے تو کمو بیس وہی سیتی ہوگی کہ ووٹ بینک کا جو ووٹ پر سیتت ہے وہ کافی جیادہ ہو جائے گا اور پھر کرین سویپ جیسی سیتی ہے لیکن اب بھی لوگوں کو اگجٹ پول پر یقین اور اعتبار نہیں ہو رہا ہے نہ ہی راشتی جنت آدل کو کیونہ اتنی سیٹی مل رہی ہے کیونکہ جس چانکیا کو لے کر کہ کئی طرح کے ہوا بنایا جا رہے ہیں اسی چانکیا کے اگجٹ پول میں دو جات پندرہ کے بیدان سوات جیزائی تو پر چانکیا کا جو اگجٹ پول آیا ہے رشکیش وہ سب سے بڑی پارٹی بتا رہا مہا گڑ بندن کو پرچند بہومت دکھا رہا ہے اب بیہار کی سیاست کی چابی جو ہے وہ مہا گڑ بندن کو سوپ رہا حالانکہ اب انتظار کرنا ہوگا ماں اس کچھ گھنٹے ہی سیش آپ گھنٹے میں بات کیا جا سکتا گھنٹے ہی سیش اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ بیہار کی سیاست کس اور کروٹ لے رہی ہے بہت بہت شکریہ انیشکیش آپ کا آپ لگتار اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کا شکریہ